نمسکار دفتوں میں سندیب سواغت ہے آپ سبھی کا آج کس نئی کلاس میں چلے دفتوں آپ لوگ جیادہ سے جیادہ لوگ کلاس سے جوائن ہو جائیے کیونکہ آج کس ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نئے سچھانیت پہ آدھاریت موسٹ امپورٹن کوششن اور انسر کے بارے میں ویڈیو کو آپ لوگوں کو لاشٹ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آپ سبھی کی جلد ہی ایک جام ہونے والے ہیں تو آپ لوگ اچھ موسٹ بھی نہیں مل پائے گی یعنی کہ آپ لوگ اچھے پڑھیں گے تب ہی تیاری کریں گے تب ہی آپ کو اچھے سے آپ لوگ کو کر پائیں گے یعنی کوششن کو حل کر پائیں گے اور پھول مارکس ملیں گے تو اس لئے میں بولنا ہوں ویڈیو کو لاشٹ شروع سے انت تک ضرور دیکھیں جس سے آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز جو بھی میں آپ کو بتاؤں وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے آج کس ویڈیو ہم بات کریں گے بی اے ہسٹری مارڈل کوششن کے بارے میں اور اینسر بھی بتائیں گے تو بی اے فشٹیر شکینر تھرڈیر تینو ایر کے چھاترور کے لئے ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ نئی فچھا نیت کے حساب سے اس بار جو ایکزام کا پیٹرن ہونے والا ہے وہ سبجیکٹیو بیس پر کوششن آنے والے ہیں تو سبجیکٹیو بیس تینو میں ہوں گے تینو ایر میں تو آپ سب کو معلوم کے نئے سچھا نیت کے حساب سے سمیسٹر ہو رہے ہیں تو اس بار جلد ہی سمیسٹر یعنی بی اے فشٹیر کے جو ساتھ ان کے جو فشٹ سمیسٹر کا ایکزام ہے وہ جلد ہونے ہی ویڈیو کو ایک بار نہیں آپ دو بار دیکھیں گے تین بار دیکھیں گے تب آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ جو میں کوششن اور انسر بتاؤں گا پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ موسٹ اپورنڈ کوششن ہے پہلا کوششن میں نے اس ویڈیو میں رکھا جو کہ ہسٹری یا نیتیا فرمبندیت ہے وہ ہے تو ویڈیو کال کے جو راجہ ہے ان کی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو انسر میں آپ لوگوں یہ سارے جو کوششن یہ آپ سب کوششن ہوگا اس بار وہ کچھ کوششن بہت ہو سکتے ہیں میں سبھی کے لئے نہیں بتا رہا ہوں کچھ کوششن بہت ہوگی ہوں گے کچھ لگتری ہوں گے کچھ لگتری ہوں گے ملیں گے تو یہ پورا پیٹر ہونے والا تو اس ویڈیو ہم بات کریں گے سیرف پہوششن کے بارے میں یاد رکھی گا تو راج جی کا اس کا کوششن کا انسر یعنی اتر پڑھیں گے راج جی کا پرمک ادھکاری راجہ ہوتا تھا دیکھیں ویدک کارین راجہ کی استحت کیا تھی دیکھیں راج کا پرمک ادھکاری جو پرمک تھا مکھ تھا جیسے کہ اس سمیں جو سیلیکشن کر کے سیلیکٹ آپ لوگ کرتے ہیں تو پردھان بنتا ہے اسی طرح راج جی کا جو پرمک تھا یا پھر ابھی بھی مکھیا آپ لوگ کہیں کہیں پرانے جو جہاں پر area ہے وہاں پر ابھی میں مکھیا چلتے ہیں ٹھیک ہے تو راج جی کا پرمک ادھکاری راجہ ہوتا تھا جس کا پد منسان نگت تھا ریگویز سے گیات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے راج میں سے ہی کسی بکت کو چنکر راجہ بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے یعنی کی کی راج میں سے یعنی کی جو راجہ تھے اس میں سے کسی کا ونس یعنی کی جو بھی اسی یوگ ہو راجہ کے بن بننے کی یوگ اسے ہی چنکر راجہ کا پدہ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور لکھا ریگویز میں راجہ کے کاریوں کا اسپسٹ روپ سے وڑن نہیں کیا گیا ہے یعنی کی جو ریگویز ہے اس میں جو راجہ کے جو کارے تھے جو ان کے کارے کرنے کی پرکریاں تھی اسپسٹ روپ سے وڑن یعنی کی بستار سے بتایا نہیں گیا ہے ٹھیک ہے کنٹو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ راجہ کا سب سے پبیتر اےہم سامانیہ کار سترو سے پرجا کی رچھا کرنا ٹھیک ہے سترو کی پرجا پھر اچھا کرنا تھا جنتا بھی اس کے بدلے میں راجہ کے van راجہ کے پاتھی بھاکتی بھاو رکھتی تھی تطھ حجمsw kru تتھا راجہ کو تکار دیتی تھی جسے بلہینیت کہتے تھے ठیک ہے ٹھیک ہے ڈوالی ہینیت کہتے تھے ٹھیک ہے اور لکھایا کہ راجہ نیرنگ کس نہ تھے تطہ حجم بھی سےک کے سمیں پرجا کے ہریت میں ہی کارے کرنے کی اس اسی سپت لینی پڑتی تھی یعنی کی جب راجہ سب ٹھیک ہے راجہ بس ایک ہوتا تھا تو اس میں راجہ کے ہیت میں ہی ٹھیک ہے کار کرنے کی سبت لینی پڑتی تھی یہ جو تھا یہ وید کالین یعنی کی ریگ یود ٹھیک ہے جو ریگ وید ہے اس میں اس طرح کے دیکھو اس پسٹ تو نہیں بتایا گیا ریگ وید میں راجہ کے جو کار ہیں وہ کس پرکار ہیں لیکن ایسا انمان یا ایسا پرتیت لگایا جاتا ہے کہ ایسے کچھ نیم کانون اور ایسا کچھ پیٹرن تھا ٹھیک ہے تو کل ملا کے ویدی کالین راجہ کے استحت کا ورڈن جو اس ویڈیو میں اس کا انسر ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اور لکھا ہے کہ راجہ کو پرساسنک کاریوں میں سہتہ کرنے کے لیے انیک پدہ دکاری ہوتے تھے جن میں پرمک پروہیت ایوم سینانی تھے یعنی راجہ کو پرسانک کاریوں میں سہتہ جو بھی راجہ تھے راجہ تو سارے کام سویب کرتا نہیں سکتا تو اس کی جو مدد کرنے کے لیے انیک پدہ دکاری ہوتے تھے جس میں سے پروہیت ایوم سینانا یعنی کہ سینان لوگ بھی تھے تو یہ رہا جو پورا کا پورا ویدی کالین راجہ کے استحت کا ورڈن آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نہیں بھی آیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ کوئیسٹن کا انسر آپ دو تین چار بار پڑھ لیجئے گا گارنٹے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ دھیان سے سمجھیں گے تو پوری تارے کوئیسٹن کا انسر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نیچ کوئیسٹن ہے کی ویدی کالین سچھا بیوستہ کیفی تھی یعنی کی ویدی کال کی جو سچھا تھی اس کی جو بیوستہیں تھی وہ کس پرکار کی تھی یا کیسی تھی تو انسر میں آپ کو مل جائے گا سوٹی انسر لکھنا آپ لوگوں کیونکہ آتی لگو ترے پرشن ہے لکھا کی آرہوں نے اپنی سنسکت کے بکاس سن رچھڑ اوم پرسار کے لیے سچھا کی بیوستہ کی تھی یعنی کہ جو آر تھے تھو کہ وہ اپنی سنسکت کے بکاث کے لیے یعنی جو ان کا کلچر تھا کلچر تھا اس کے بکاث کے لیے سچھڑ Henri просто ٹھیک ہے پرسار کے لیے سچھا کی بیوستہ کی تھی فچھہ ریسو کے دورہ موقع کا ف OT سے پدام کی جاتی تھی پہلے ریسیو کے دورہ دھیان نکے گا جو بتا جا رہا وای دیکہ کالین میں ٹھیک ہے جو فچھا ہوتی تھی وہ مکھی انہوں ریسیو کے دورہ موقعی روپ سے پردان کی جاتی تھی جو اس کال میں ابدیک ایک بچار بچار ہے اور لکھائے بچار بٹی تھی اسور بھگتی کی پریڑہ ۔ کالیر میں دلہ کے جو مکہ مسلا بٹی بڑھیں پریڑہ سماجی تطور کا بود ام بھگتی چرک نیرمار اس کار میں بالکوں کے ساتھ ساتھ بالکاؤں کو بھی سچھا پردان کی جاتی تھی یعنی کہ یہ نہیں کہ بالک کو ہی پروائیٹ کی جاتی تھی سچھا دچھا ساتھ ساتھ میں بالکاؤں یعنی کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو سچھا دچھا دی جاتی تھی ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے ویدی کالیل سچھا بیوستہ میں اس کا انصر ہی ہوا نیس کوششن لکھا موہن جودڑوں کے پراؤ سیس پر ٹپڑی لکھئے تو موہن جودڑوں کے پراؤ سیس پر ٹپڑی لکھنے کا مطلب یہا ہے کہ ان کے بارے ٹپڑی یعنی کچھ اس کے بارے ڈیٹر میں لکھ دینا ہے زیادہ لانگ میں نہیں کیونکہ یہ اتلک اترے ہی پرسطہ ہیں نکھا موہن جودڑوں کو اتر میں لکھا ہے کہ موہن جودڑوں میں بھی ایک گڑھی کا آوسیس ملا ہے ٹھیک ہے ایک گڑھی کا آوسیس ملا ہے جو دس میٹر سے بیس میٹر اونچے کرتیم پہاڑی پر نیرمیت کی گئی تھی ندی کے بار سے رچھا کے لیے اسے چطورتک اونچہ باندھ بنا تھا جس کی چوڑائی لگ بگ 21 میٹر تھی گڑھی کے دچھین پور کنارے پر پکی ایٹوں سے نیرمیت ایک ٹھونس برج اپلپد ہوا ہے موہن جودڑوں کے گڑھی کے دچھین ورگاکار 27.43 میٹر 20 اسطمب پر ٹکا بھون کا اوسیس کئی سب مہاناؤں کو انگیت کرتا ہے پانچ پانچ کی چار پنگتیوں میں 200 اسطمب ہیں اس میں چوکیا بنی ہیں جو اسمبھوت بیٹھنے کے لیے اپیوگ میں لائی جاتی تھی ایک بڑی چوکی پسٹن دشا میں مدھ بھاگ میں بنی تھی تو یہ رہا موہن جودڑوں کے پوراو سے اس پر ایک مکھ یعنی چھوٹی سی ٹپ پڑھی جو کی اس کوششن کا یہی مطلب ہوا تو آپ لوگوں نے سمجھ میں آ گیا ہوگا دوبارہ ویڈیو جرور دیکھئے گا اگر کوششن نہیں سمجھ گیا تو دوبارہ انسر پڑھئے گا اس میں مطلب یہ بتایا کہ دس میٹر سے بیس میٹر کی ایک اونچی قرط پرہاڑی کا نیرمیت کیا گئی تھی جس میں ندیگے میں باہر سر اچھا کے لیے مچھا باندھ بھی بنا تھا اور جس کی لمبائی اتنی اتنی تھی اور یہ پور بھ کنارے پر پکی ایٹر سے نیرمیت ایک ٹھوس برج اپ لفد ہوا تھا ہوا ہے مہن جودڑ کے گھڑی دچھن ورگا کار میں اتنی سمبھوں کو ٹکا کا بھاونا اسے سمبھوں کو انگیت کیا گیا ہے پانچ پانچ چار پنکتیوں میں بیس سمبھ ہیں اور اس میں بیٹھنے کی بیوفتہ بھی لائی گئی ہے اور ایک بڑی چوکی پسٹین دستان کے مدھ میں بنی ہے بھاگ میں بنی ہے تو پورا سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ہوپ آپ لوگوں کو نہیں آیا تو آپ لوگ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا ٹیلیگرام چینل پر میں کوشش کروں گا جیدہ کمنٹ آئیں گے تو میں ڈال دوں گا پورا پیڈیو تو آپ بعد میں پڑھتے رہیے گا ٹھیک ہے نیسٹ کوششن ہے کہ مرد بھانڈوں کا اتحاسک مہتتو تو مرد بھانڈوں کا اتحاسک مہتتو کیا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے لکھا ہے کہ پرچین اتحاس پرچین اتحاس کے پراتوک سروتوں میں مرد بھانڈوں سے بھی اتدھک جانکاری پرابت ہوتی ہے یہ پراتتو کی پریوک سالہ یا ورڈ مالا کے نام سے جانے جاتے ہیں ان مرد بھانڈوں میں چٹریت دھوسر بھانڈ کرشن لوہیت مرد بھانڈ گیروے رنگ کے ماد بھانڈ اتری کرشن مارجیت مرد بھانڈ آج بیبھن سانسکیت ٹھیک ہے افتر کے گیان میں ہماری سہایتہ کرتے ہیں مرد بھانڈ اتحاسکاروں کو کسی انسروت کے بھانت یوگ بسیس ایوم افتھل بسیس کے اتیت ٹھیک ہے اتیت کے پرائے سبھی پچھو سماجک سانسکیت آردھیک امراج نیتک پرستیتیوں پر پرکاش ڈالنا ہے پروپیسر بیبی یل نے یہ بھی کہا ہے کہ مرد بھانڈ اتینت مہات پور کنجی ہے جس کے دوارہ بھوت کال کے انیک راستے کو کھولا جا سکتا ہے جو اب تک اجیانت رہے ہیں تو مرد ڈانڈ کا مطلب کل ملا کے یہ اتیاسک مہات تو ہے اگر آپ ایک سنٹس میں کہنا چاہیں گے بیبی لال کے انسار تو مرد بھانڈ اتینت مہات پور کنجی ہے جس کے دوارہ بھوت کال کے انیک راستے کو کھولا جا سکتا ہے جو اب تک اجیانت رہے ہیں یعنی کہ ابھی تک جو انجان نہیں ہیں وہ اس کے دوارہ کھولے جا سکتے ہیں ایک پرکار کی یہ کتالا کی چاہبی کے سمان ہے ٹھیک ہے نیس کوششن ہے کہ ہڑپا سنسکیت کے نرماتا کون تھے تو ہڑپا سنسکیت کے نرماتا کا نام کیا تھا یا کون تھے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے لکھا ہے اتر میں اس سماندھ میں تین مت ہیں پرثمت میں لچھمڑ شروپ وچس نے آرےوں کو سندھو سببتہ کا نرماتا مانا دوتیے مار ٹھیک ہے گارڈن چائلڈ نے سمریوں کو سندھو سببتہ کا نرماتا مانا تیسرے مت میں جون مارسل نے دروڑیو کو سندھو سببتہ کا نرماتا مانا ڈاکٹر بیملچند پانڈے کمت ہے سندھو پردیس میں سب سے ادھک بہو سنکھیا میں تھی اسی جاتی نے سب سے ادھک یوگدان دیا تو کل ملا کے آپ لوگ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے تین مت ہڑپا سنسکیت کے نرماتا کون تھے ان میں سے تین مت ہے جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھیں ہی پہلا مت آپ لوگوں نے دیکھا کی آرےوں کو سندھو سببتہ کا نرماتا مانا جاتا ہے کہیں بتایا جارہا ٹھیک ہے گارڈن چائلڈ نے سمریوں کے سندھو کو مانا جاتا ہے اور یہاں پر اور بھی تیسرا بتایا جا رہا ہے کہ جان مارسل نے در ویڈیو کو سندھ کے سببتہ کا نرماتا مانا ہے تو الگ الگ مدبھید ہیں سبھی کے ٹھیک ہے اور پانڈے بیمل چند کے انسار ٹھیک ہے بھومدھ ساگرے سندھو میں سب سے ادھک بہو سنکھیا میں تھی اسی جات نے سب سے ادھک یوگدان دیا ان کی حساب سے ٹھیک ہے تو کل ملا کے الگ الگ نرماتا ہیں الگ الگ ان کی مدبھید ہے تو آپ لوگ دھیان نوئے رکھے گا یہ کوئیشن کا انسر ٹھیک ہے اسی میں نش کوئیشن ہے لکھا ہے کہ لیکھن ٹھیک ہے لکھا ہے کہ لیکھن کلا کی پرچینتہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یا اس کے بارے میں ڈی ٹیرم لکھئے تو لیکھن کلا کیا ہے اور کیسے اس کے بارے میں آپ لوگ جانیں گی یہ آپ لوگوں کا انسر ملے گا یہیں پر لکھا ہے کہ پرچین کلا میں ٹھیک ہے پرچین کلا میں لیکھن کلا کی پرچینتہ کے سمبند میں دو پرکار کی بیچار دھائیں ہیں میکس ٹھیک ہے میکس مولر کا مت ہے کہ پرنے کی اشتہ دھائی میں ایک بھی ایسا سبد نہیں جو لیکھن کلا کے آستیو ٹھیک ہے آستیو کو پرماریت کر سکے انہوں لیکھن کلا کو چطورت ستابدی پرورتی کال مانا ہے برنے نے کہا کہ بھارتیوں نے فنسیوں نیواسیوں سے لیکھن کلا کا گیان پرابت کیا ہے تو پھول ملا کے لیکھن کلا کی جو پرچینتہ ہے وہ آپ لوگ کو اس انسر سے مل رہی ہوگی کہ پرچین کارم لیکھن کی پرچینتہ میں سمبند میں دو پرکار کی بیچار دھائیں ہیں میکس مولر کے مت کی جو انسار ہے یہ سبد نہیں لیکھن یہ بتا جا رہا انہوں نے لیکھن کو چطورت سب فتابدی اس بھی پرورتی کال مانا ہے برنے نے کہا کہ بھارتیوں نے فنسیوں نیواسیوں سے لیکھن کلا کا گیان پرابت کیا تو یہ الگ الگ مدبید ہے جو کہ آپ لوگوں کے ایکزام میں اگر آیا کوششن تو لکھنا ہے جیسے میں اگلا کوششن مل جائے گا لکھا ہے ستمان کیا تھا ستمان کا اولیک آپ لوگوں کو کرنا ہے تو لکھا ہے انسر میں ستمان کا اولیک تیتری برہمڑ ستپت برہمڑ آج سے پرابت ہوتا ہے ترستری ستمان ہران ستمان سونے کا ہوتا تھا کئی ستھلو پر کرشن کا اولیک ہوا ہے جس کے انسار ستمان اور کرشن لل نشت بھار کی دھات کی مدرائیں تھی ستمان ہنڈرڈ یعنی سو برابر ہوتا تھا ڈاکٹر بھنڈار بھنڈار کر نے اسے ورطہ کار سکھ بتایا ہے ستمان کو تو اس کا انسر یہ رہا اگلے کوششن میں بتا دوں اب لے خواہ اب لے کو کے پرکار کے بارے میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے پرچین بھارتی اتیاز کے نیرمان میں بھارتی اتیاز بھارتی اتیاز بتایا جا رہا ہے اب لے بہت مہت تا سو بھارتی بھارتی پرکار سے بھائید کیا گیا ہے پہلا آپ مل جائے گا تانتر مل جائے دھار پہلا سپرک بھائید پرک پرک اور نشہ دان سمبند اور نشہ سمد کی ابل افس یہ نم نم پرکار کے ابل اپ لوگ دھان میں رکھے گا ان کو بتا دی آپ ان سب گ دی جو سبیدھا کی درشت سے کسی کی سبیدھا جو ہو ٹھیک ہے اس کی درشت سے اب لیکوں کو کئی بھابگوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے جو نمنوع ہے ایک ایک پائنٹ کر کے یا پھر آپ کومہ کر کے ان سبی کا نام لکھ دیجئے گا اس میں سب نہ لکھئے گا اگر آپ لوگوں کو رہی مارم تو کچھ بھی لکھ دیں گے تو آپ کو پورے مارکش مل جائیں گے ٹھیک ہے نیس کوشن لکھا ہے کہ سندھ گھاٹی کے دھرم سندھ گھاٹی کا دھرم ہے اس پر سندھ گھاٹی لکھئے یعنی کہ تھوڑا اس کے بارے میں ڈیٹیر میں لکھئے تو انسر میں آپ لوگوں کو مل جائے گا لکھا کہ سندھ گھاٹی کی سبیتہ کے لوگ سمبھوت ایک عشوری ستہ میں بسواس کرتے تھے یعنی سندھ گھاٹی سبیتہ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تار یعنی کہ سمبھو جو کرتے تھے پورا ایک سمبھو یعنی کہ کسی چیز کا جو کرنا ہو جیسے کوئی ہمیں کرنا ہے تو ہمیں لگ جائے گی یہ ہنڈر پرسنٹ ہو ہی جائے گا تو وہاں پر سمبھاؤنا بیک تو ہوتی ہے تو اسی طرح اس میں ایک سمبھو بیک تھا ایک عشوری ستہ میں بسواس کرتے تھے سندھ گھاٹی کی لوگ ٹھیک ہے اور لکھا ہے اسے ہوئے بسو کا سرجناعتمک سکتی مانتے تھے ٹھیک ہے سرجناعتمک سکتی مانتے تھے اس پرم سکت کے دو سوروپوں کی کلپنا ان کے مند سے جانت ہوتی ہے کہ ایک پرم پرس اور دوسرا پرم ناری کلانتر میں بکشت ہندو دھرم کی پرس اے اوم پرکرتک سیو اور پربتی کی کلپنا کا دھار یہی دوانتتمک دھرم جانت ہوتا ہے ویس سلاکھنڈو ٹھیک ہے وہ ویس سلاکھنڈو بسال برچوں تتہا پسووں میں آتما کا نیواز مان کر ان کی پوجا کرتے تھے اس سے اس انگت ہوتا ہے کہ بہو دیو وادی بھی تھے یعنی کہ وہ جو سندگھاٹی کے جو لوگ تھے ٹھیک ہے سندگھاٹی کے ٹھیک ہے اس جو تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ سلاکھنڈو بسال برچوں تتہا پسووں میں بھی آتما کا نیواز مان کر پوجا کرتے تھے یعنی کہ جو بسال برچ تھے پسو تھے ٹھیک ہے اس میں بھی آتما جیسے کہ کوئی آتما بسچی ہو اس سے وہ پوجا کرتے تھے اس سے یا انگت ہوتا ہے کہ وہ بہو دیو وادی بھی تھے جیسے کہ ایکزامپل کتھرو میں آپ کو بتا دوں تو آج کی ڈیٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گو ماتا کو پوجا بھی جاتا ہے اور جو برچ ہے اسے پیپل کا برچ ہوا نیم کا برچ ہوا تو ان سبھی کی پوجا کی جاتی ہے تلسی کا پیڑ ہوا تو اسی طرح ٹھیک ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سندگھاٹی کے جو لوگ تھے ٹھیک ہے وہ سلاکھنڈو بسال برچوں تتہا پسووں میں آتما نیواز کر انہیں پورس دے تھے تو اس میں بھی آپ لوگ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ یہ ریت جو ہے پہلے پہ چلے آ رہے پہلے بھی لوگ پسووں میں اور برچوں میں آتما مان کر آتما مان رہے یا پھر کیسا بھی کر کے وہ پوجا ضرور کرتے تھے تو ابھی بھی لوگ وہی پیٹرن اپنا رہے کہیں نہ کہیں یہ آپ لوگ بھلے ہی پوری طرح کاپی نہیں ہو رہا لیکن کہیں نہ کہیں گاؤں ماتا کا بولا جاتا گاؤں ماتا اور آپ لوگ گائے ماتا اور ساتھ ساتھ میں پیپل کا پیڑ ہے نیم کا پیڑ ہے اور بھی بہت سارے پیڑ ہیں جن کو پبیت رہتھان اور ان میں آتما مان کر ہم بھی پوجا اور اس پہ جل چڑھاتے پوجا کرتے ہیں تو یہ رہا سندھ گھاٹی ٹھیک ہے کہ دھرم پر ایک سنچت ڈپڑی آئے ہوپ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر نہ ہی بھی آئے گا ہوگا تو ان سارے کوششن کا انسر تو آپ لوگ بیڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا پوری طرح دیکھیں گے کئی بار تو آپ لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں تو آئے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کوئی کوششن ہے کوششوزاد بیسے کمنٹ کریے گا کون سے سبجٹ پر مارڈل کوششن ہونا چاہیے مارڈل پیپر یا کوششن آئنسر آپ کمنٹ سیکشن میں جب روح بتائیں ٹیلیگرام چینل کا لنک ویڈیو کی رسکوشن میں جوائن ہوئیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تتک کے لئے جہن